ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایران کی دوہزار پندرہ کی مووی محمد میسنجر آف گوڈ کے بارے میں اس وقت اس مووی کو لے کر کے کافی بیواد ہے کیونکہ بھارت میں 21 جولائے کو یہ مووی ریلیز ہونے والی تھی اس کے اوپر بینڈ لگانے کی کافی کوشش کی جارہی تھی اور مہاراشت کے ہوم منسٹر کی طرف سے اس مووی پر بینڈ لگانے کی عرضی بھیجی بھی جا چکی ہے کچھ بیان میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو کی منسٹر جو کی انی بیان میں لکھتے ہیں نو ایکٹر کین پلے محمد جو کی اپنے آپ میں بہت صحیح بات ہے پروفیٹ محمد جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا اور کسی انسان کا ان کا کیریکٹر پلے کرنا ایک ڈس رسپیکٹ جیسی بات ہے کیونکہ جو انہوں نے جی کر کے سب کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں عمل کی بنیاد پر کچھ لوگ ہیں جو نام شہرت پیسہ پہ عزت پا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کو ٹھکرایا انہوں نے کہا اگر میں عزت سکھاؤں لوگوں کو کیسے پائے جاتی ہے تو اپنی زبان سے اگر میں لوگوں کو سکھاؤں کہ عزت کیسے پائے جاتی ہے پیار محبت خیال کیسے پائے جاتا ہے تو انہوں نے عمل کر کے بتائے انہوں نے صحیح سوچ لوگوں کے سامنے رکھی اس وجہ سے کوئی بھی دنیا کا ایکٹر پروفیٹ محمد جیسا کبھی بھی نہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا تو یہ بیان سے صاف طور پر جھلکتا ہے کچھ یوٹیوب چینلز ہیں جو اس پر سوال پوچھ رہے ہیں ان کو آخر میں کوشش کریں گے جواب دینے کی تو اس کے او پر جو انیل دشمکھ ہے جو کی ہوم منسٹر ہے مہاراشتر کے انہوں نے لیٹر لکھا یونین منسٹر آف ایلٹرونکس اینفرمیشن ٹیکنالوجی کے روی شنگر پرسات کو اس مووی کو بینڈ کرنے کو لے کر کے ایران میں اگر سویڈ مووی کی بات کرے تو کافی بڑی بجت کی مووی ہے ایران میں کافی زیادہ اس پر پیسے خرچ کیے گئے ہیں ون اپ دہ بیگس بجت مووی ہے وہاں کی اصل میں لیکن اس دوہزار پندرہ میں جب یہ مووی ریل بینڈ کرنے کی بات کری تھی ان کے کیا سینٹیمنٹلز تھے اس وقت اس مووی کو لے کر کے یہ نہیں پتا لیکن جو فتوے آئے رضا اکیڈیمی کی طرف سے مووی کے جو میوزک ڈیریکٹر ہے اے آر رحمان ڈیریکٹر کے اوپر بھی فتوے لگائے گئے تھے تو جب یہ مووی بھارت میں آ رہی ہے اس وقت دوہزار پندرہ پہ تو بھی بات چھڑا ہوا ہے اور بینڈ کرنے کی مانگ چل رہی ہے امید ہے کہ بینڈ ہو جائے لیکن سوال کا جواب دینا چاہ ہیں گے وہ لوگوں کو جو لوگ اس مووی کو لے کے سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں سپیشلی مسلمان کمیونٹی کے لوگوں سے کہ انہیں کیا دکت ہے پہلی چیز اس مووی کو لے کر کے دکت سب سے پہلی چیز تو وہاں کے جو ہوم مینسٹر ہیں مہاراشتر کے انہوں نے ہی جواب دے دیا تو جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں سوال پوچھنے کے لیے کہ کیوں مووی نہیں ریلیز کرنا چاہتے تو یہ جواب ہے کہ پروفیٹ محمد جیسا نہ کوئی تھا نہ ہوگا اور اس وجہ سے ان کو کسی اور کے چہرے میں دیکھنا ان کے عمل کسی اور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھنا ایکٹنگ کے روپ میں صرف نقلی نقلی سکرین پر دیکھنا یہ مسلمز کو گوارہ نہیں ہے اس وجہ سے رہی بات جتنے بھی بڑے بڑے یودھا گزرے ہوں گے بھگوان گزرے ہوں گے نبی رسول گزرے ہوں گے جتنے بھی لوگ انہوں نے ماناوجاتی کو ایک ایسی چیز سکھائی جو آج کی ماناوجاتی بھول چکی ہے اگر صاف طور پر کہیں تو انہوں نے یہ سکھ آیا تھا کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کا دل جیس سکتے ہیں ہم اپنے اچھے عمل سے لوگوں کا دل جیس سکتے ہیں اور مل کے رہ سکتے ہیں قرآن بھی کتنی نجانے کتنے کوٹس کرتا ہے کہ ہم نے الگ الگ قوموں کو الگ الگ جگہوں پہ بسایا تاکہ ایک دوسری کو تم جان اور پہچاند سکو لیکن وہی چیز کا استعمال آج لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس مووی سے بتائیں یا نجانے کتنی ہی مووی بن گئی ہوں گی کبھی ہندو دھرم میں کوئی مووی بن جاتی ہے تو کبھی اسلامیک سٹیٹ میں کوئی مووی بن جاتی ہے ان موویز کا تعلق کسی بھاگوان سے ہو سکتا ہے کسی نبی یا رسول سے ہو سکتا ہے لیکن جو کتابیں ہمیں سکھا دیتی ہیں جو ان کے عمل ہمیں سکھا دیتے ہیں وہ زیادہ دلوں میں رہتے ہیں اس وجہ سے ان عملوں کو کرنا ہے نہ کی صرف سننا نہ کی صرف دیکھنا ان عمل کو اصل کرنا ہے تو جہاں تک کہ عمل کی بات ہے تو ہم سکرین پہ کسی بھی ایکٹر کو اچھا کام کرتے ہوئے اچھا کام بولتے ہوئے کر دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ واقعے میں اتنے اچھے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتا جہاں تک کہ نالج کی بات ہے تو یہ مووی کو بینڈ ہونا اور ایسی ریلیجیس جتنی بھی موویز آتی ہیں ان کو بینڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے پیچھے انٹرٹینمنٹ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ چیزیں انٹرٹینمنٹ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں جو اپنے زبان آنکھ ناکھ مو ان سب چیزوں کو پاک رکھتے ہیں تاکہ کچھ غلط نہ بولیں غلط نہ سنیں غلط نہ دیکھیں اور لوگوں کے سامنے ہمیشہ اچھا رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے دلوں کے لیے یہ ایک مزاق سا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی پکچریں سوائے پیسہ کمانے کے لیے اور کسی وجہ سے ریلیز نہیں ہوتی امید کرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کری ہوگی آپ تک ان سوالوں کو جواب میں تبدیل کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس کو کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں